تلاوت اب تلاوت کیا ہے؟ نسان کے دور پر بہت ساری قرآن کی آیت ہے قرآن کی ایک آیت ہے کہ برمدگار اشاد فرما رہا ہے کہ آگا ہو جاؤ اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان دیتا ہے اب یہ پڑھیں اور اس پر عمل کیسے کریں؟ کیا جب ہم زندگی میں پریشان مشکل ہوتے ہیں اللہ کا ذکر اتمنان دیتا ہے؟ بے شک اللہ سبر کرنے آلوں کے ساتھ ہے لیکن کیا زندگی میں میں سبر کرتا ہوں؟ بے شک ہر حسل کے بعد نسانی خب یہ ہے مگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے وہ قرآن کی آیت ہے تو کیا پریکٹیکلی یہ میرے ذہن میں ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے؟ خدا خدا کتنا مہربان ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد محمد رسول خدا جب لوگوں کے درمیان میں تبلیغ پہ گئے تو آپ کو پہتا کتنی مشکلات تھی لوگ شروع میں رسول خدا کو کتنی تکلیفیں کتنی عذیتیں ہیں رسول خدا نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں ڈالنا شروع کر دیا ہے عبادت زیادہ عبادت کیوں؟ تاکہ میں زیادہ جب کروں تو لوگوں کے وجود میں زیادہ چیزیں داخل ہونا شروع اتنی رسول خدا نے عبادت کر دی کہ پروتگار کر رہا کہ ہم نے رسول قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشکلات میں پڑھ جاؤ کم اللیل اللہ غلیلہ اے نبی اتنا مت رات کو کھڑے ہو کہ تمہیں تبلیغ ہو جائے وہ سوچ جاتے تھے ان کے کس لیے؟ امت کے لیے روایات میں بیان ہوتا ہے پروتگار جامع سعداد میں بھی ملہ نراکھی نے اس روایت کو بیان کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروتگار قیامت والے دن میری امت کا جب حساب ہو رہا ہونا تو میرے علاوہ کسی کو مت دکھانا اتنی رسول خدا کو مجل محبات موسیقی